ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں ہوں مگر ہندوت وادی نہیں ہوں ہندو کون جو سب سے گھلے لگتا ہے ہندو کون جو کسی سے نہیں ڈرتا ہے ہندو کون جو ہر دھرن کا حدر کرتا ہے وہ ہے ہندو ہندوت وادیوں کا راج ہے ہندووں کا نہیں اور ہمیں ایک بار پھر ان ہندوت وادیوں کو باہر نکالنا ہے اور ایک بار پھر ہندووں کا راج لانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز دیش کی حالت آپ سب کو دکھ رہی ہیں ریلی مہنگائی کے بارے میں ہے بیروزگاری کے بارے میں ہے جو عام جنتہ کو درد ہو رہا ہے دکھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہے دیش کی آج جو حالت ہے شاید پہلے کبھی نہیں ہوئے دو جیبوں کی ایک آتما نہیں ہو سکتی دو شبدوں کا ایک مطلب نہیں ہو سکتا ہر شبد کا الگ مطلب ہوتا ہے دیش کی راجنیتی میں آج دو شبدوں کی ٹکر ہے الگ شبدوں کی ان کے مطلب ہوتے ہیں ایک شبد ہندو دوسرا شبد ہندوت وادی یہ ایک چیز نہیں ہے یہ دو الگ شبد ہیں اور ان کا مطلب بلکل الگ ہے میں ہندو ہوں مگر ہندوت وادی نہیں ہوں یہ سب ہندو ہیں مگر ہندوت وادی نہیں ہے اور آج میں آپ کو ہندو شبد اور ہندوت وادی شبد کے بیچ میں فرق بتانا چاہتا ہوں بھائی اور بہنوں مہاتما گاندی ہندو صحیح بولا مہاتما گاندی ہندو ہندو گوٹ سے ہندوت وادی فرق کیا ہوتا ہے فرق میں آپ کو بتاتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہندو ہندو ستیا کو ڈھونڈتا ہے مر جائے کٹ جائے پس جائے ہندو سچ کو ڈھونڈتا ہے اس کا راستہ ستیا گرہا پوری زندگی ہندو وہ سچ کو ڈھونڈنے میں نکال دیتا ہے مہاتما گاندی نے اوٹو بائیوگریفی لکھی مائی ایکسپیریمنٹس وید پروت مطلب پوری زندگی انہوں نے ستیا کو سمجھنے کے لیے سچ کو ڈھونڈنے کے لیے بتا دی اور انت میں ایک ہندوط وادی نے ان کی چھاتی میں تین گولی بھائی بھائیو اور بینو ہندوط وادی اپنی پوری زندگی ستا کو کھوجنے میں ڈال دیتا ہے اس کو ستیا سے کچھ لینا دینا نہیں اسے صرف ستا چاہیے اس ستا کے لیے وہ کچھ بھی کر ڈالے گا کسی کو مار دے گا کچھ بھی بول دے گا جلا دے گا کٹ دے گا پیٹ دے گا مار دے گا اسے ستا چاہیے اس کا راستہ ستی اگرہا نہیں اس کا راستہ ستا اگرہا ہے ہندو بھائیو اور بینو ہندو اپنے ڈر کا سامنا کرتا ہے ہندو کھڑا ہو کر اپنے ڈر کا سامنا کرتا ہے اور ایک انچ پیچھے نہیں رکھتا ہے اپنے ڈر کو نگل جاتا ہے پی لیتا ہے ہندو بھائیو اور بینو اپنے ڈر کے سامنے جھک جاتا ہے اپنے ڈر کے سامنے وہ مٹھا دیکھتا ہے ہندو دو جاتی کو اس کا ڈر دعا دیتا ہے اور اس ڈر سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے ڈر سے نفرت پیدا ہوتی ہے گصہ آتا ہے کروگ آتا ہے ہندو ڈر کا سامنا کرتا ہے اس کے دل میں شانتی پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں پیار پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں اس کے اندر شکتی پیدا ہوتی ہے یہ بھائیو اور بہنو ہندو دوادی اور ہندو کے بیچ میں فرق ہیں اور یہ دیش ہندووں کا دیش ہے ہندو دوادیوں کا نہیں اور آج اگر اس دیش میں مہنگائی ہے درد ہے دکھے تو یہ کام ہندو دوادیوں نے کیا ہے اور دوہزار چودہ سے ان لوگوں کا راج ہے ہندو دوادیوں کا راج ہے ہندووں کا نہیں سہیے نا ہندو دوادیوں کا راج ہے ہندووں کا نہیں اور ہمیں ایک بار پھر ان ہندو ان ہندو دوادیوں کو باہر نکالنا ہے اور ایک بار پھر ہندووں کا راج لانا ہے ہندو کون ہندو کون جو سب سے گھلے لگتا ہے ہندو کون جو کسی سے نہیں ڈرتا ہے ہندو کون جو ہر دھرم کا عدر کرتا ہے وہ ہے ہندو آپ ہمارے کوئی پہ شستر پڑھ لیجئے رامائن پڑھئے مہ بھارت پڑھئے گیٹا پڑھئے اوپنشت پڑھئے مجھے دکھا دیجئے کہاں لکھا ہے کہ کسی گریب کو مارنا ہے کہاں لکھا ہے کسی کمزور بیتی کو کچلنا ہے کہاں لکھا ہے مجھے دکھا دو کئی نہیں لکھا گیٹا میں لکھا ہے گیٹا میں لکھا ہے ستیوں کی لڑائی لڑو مر جاؤ کٹ جاؤ ستیوں کی لڑائی لڑو گیٹا میں کرشن جی نے ارجن سے یہ نہیں کہا کہ اپنے بھائیوں کو ستہ کے لئے مارو کرشن نے ارجن سے کہا اپنے بھائیوں کو سچائی کے لئے مارو یہ لڑائی بھائی اور بہنوں آج ہندوستان میں چل رہی ہے یہ جھوٹے ہندو یہ جھوٹے ہندو یہ جھوٹے ہندو ایک طرف ہندوت وادی اور دوسری طرف سچے ہندو پیار والے ہندو بائچارے والے ہندو سب کا عدر کرے والے ہندو 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 کو نہیں دبا جا سکتا کبھی کیا نہیں جا سکتا تین آزار سال میں نہیں ہوا آج بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم ڈرتے نہیں ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہم مرنے سے نہیں ڈرتے لوگ تو نریندر مہدی جی اور ان کے تین چار پتھیوں نے ہندو تو وادیوں نے اس دیش کو دس سال میں برباد آج سال میں برباد کر دیا ختم کر دیا ساتھ سال میں برباد آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز